بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کسی چیز کے اندر منتقل کرنا یہ اس کا عمل ہے اب یہ چیزیں جسے کھانے پینے والی چیزیں ہیں یہ بھی میں آٹے کا ایک عمل بتاؤں گا جو ہم گھر میں کھاتے ہیں روٹییں پکتی ہیں پراتے پکتے ہیں اور گھر میں جو میری ماہیں ہیں بہنیں ہیں وہ ان کو استعمال کرتی ہیں تو اس طریقے سے جو گھر میں بماری ہیں بدنظری ہیں حاصدین جو فراد ہیں ترہ ترہ کے وظیفے وہ اللہ کی پاک علام بھی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے نماز ہے روزیں ہیں ہر طرح ان کو بھی کرنا چاہیے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی کلام کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا اور زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں لے کے آنا یہ بڑی بات ہے اسے ہم کتنی بماریوں سے کتنی نحستوں سے کتنی اند دیکھی ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہیں جیسے ہوا کو کس نے دیکھا ہے لیکن ہوا اپنا وجود رکھتی ہے اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہوتا اسی طریقے سے یہ سورہ فاتحہ سورة الفلق سورة الناس اور سورة اخلاص یہ اس اس طرح یہ آٹا گھر میں جیسے ہر گھر میں آٹا آتا ہے لوگ لیتے ہیں اسی کی وجہ سرہ یہ نظام چل رہا ہے تو یہ مثال کے طور پر یہ میں دکھا رہا ہوں یہ سب سے پہلے سورة فاتحہ میں اسی طرح سورة الفلق سورة الناس اور اس سورة اخلاص یہ مثال دینے کے لئے صرف میں بتا رہا ہوں ویسے تو یہ سارا کوئی اگر یہ کرے گا تو اس کو پورا اس کو یہاں تک بھر دینا چاہیے تو اس کو اس طریقے سے کم از کم اسی طریقے سے ایک گھنٹہ اس کو رکھے رہنا دیں مطلب رکھ چھوڑیں ایک گھنٹہ اس کو ایسے ہی پڑھا رہنے دیں ایک گھنٹے کے بعد ان چاروں یہ جو ایک گھنٹے کے بعد بتا رہا ہوں تو اس کے بعد یہ آٹا ہے جہاں سے یہ لیا تھا تو اسی آٹے میں اسی طریقے سے اس کو واپس ڈال دینا ہے ایسے یہ اس کو ڈال کے اب اس کو یہ مکس کر دیں اور سہا ساتھ ان چاروں میں سے کوئی بھی سورة سورہ فاتحہ ہے تو اس کو پڑھ لیں سورت خلاص کو پڑھ لیں سورت الفلہ کو پڑھ لیں سورت ورناز کو پڑھ لیں کسی کو بھی پڑھ کے تو اس کو سارے اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کے اوپر ایسے فونک مار کے اس کو دم کر دیں تو یہ جو علم ہے یہ سارا اصل میں یہ روحانی طاقتوں کو مصبت یا منفی یہ مصبت طاقتیں ہیں یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی پاک علاموں کی طاقتیں ہیں تو ان کو منتقل کر دیا ہے اس آٹے کے اندر کیونکہ یہ سارا ایک عمل چلا ہے یہ مٹی کے پیالے میں یہ سارا اس کو کیا ہے تو یہاں سے یہ آٹے کے اندر اس کے جو مصبت اثرات ہیں وہ اب اس کے اندر آگئی ہیں یہ اس کو کر کے بھی دیکھا ہے میں نے حد بھی استعمال کیا ہے میرے گھر والے بھی انہوں نے بھی اس چیز کو استعمال کیا ہے تو کافی سارے لوگ اور بھی کرتے ہیں تو پھر جب اس کی روٹی بنیں گی اس روٹی کو جب تیار کیا جائے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کلاموں کے اثرات اس کے اندر جب منفی اثرات آ جاتے ہیں تو مصبت کیوں نہیں آئیں گے بلکل آئیں گے یہ پھر چیزیں اندر جا کے ہمیں شفاہ کے طور پر یہ چیزیں ہمیں سکون مہیا کرتی ہیں یہ اللہ کی پاک کلامیں ضرور جو ہے ہمیشہ اللہ کی کلام سے مسخر ہوتی ہے اللہ کی کلام سے خوش ہوتی ہے اور وہ یہ غلط کاموں سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگی تو یہ روحانی جو چپٹر ہے روحانی جو موضوع ہے اس کے حساب سے روحانی آٹا بنانے کا اب اس آٹے کو کس طریقے سے گونتے ہیں تو وہ میں آگے بتاؤں گا اور انہی یہ جو سورہ فاتحہ سورت الفلق سورت الناس سورت اکلاس ان کی وجہ سے ان شواؤں کو ان کی روحانی طاقتوں کو کافی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے جو ہم استعمال کرتے ہیں تو ان سب کے اندر ان کی طاقتوں کو لاکے ان کو استعمال کرنا اس میں اتنا کوئی ٹائم نہیں لگا یہ کچھ بھی نہیں تھا مطلب ایک گھنٹے کے بعد اگر کسی نے کھانا کھانا ہے چاہے ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے چاہے ساری رات پڑا رہے سارا دن پڑا رہے اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے میں ویسے ایک ٹائم بتا رہا ہوں چاہے پندرہ منٹ ہو جائے چاہے گھنٹہ ہو جائے اس عمل سے یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں گھر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ کافی ساری اندیکھی برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں ان پاک کلاموں کی وجہ سے تو یہ جو گھر میں میری مائیں ہیں بہنیں ہیں بیٹییں ہیں تو وہ اگر اس کو کریں گی تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کی بہت زیادہ جو پریشانی ہیں جن مصیبتوں میں وہ شکار ہوتے ہیں پھر وہ ڈھونڈتے ہیں ہمیں ایسا کوئی چیز مل جائے کوئی توویز مل جائے وہ ٹھیک ہے وہ بھی اپنے جگہ پہ ہر چیز ٹھیک ہے لیکن یہ سب سے جو آسان جو عمل ہے نا وہ یہی ہے یہ میری اپنی جو ہیں میرے مجربات ہیں یہ ان کے عمل ہیں یہ میں نے کسی کے چوری نہیں کیے نہ میں نے کسی کے نقل ماری ہے یہ سارے سینہ بسینہ عمل ہیں اور یہ مجربات میں سے ہیں تو کوئی بھی اگر ان کو ازمائے گا کرے گا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ دیں گے مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں